آقا کریم علیہ السلام کا عمل معمولات عبادت پوچھنے کے لیے تین صحابہ ازواج متحرات کے پاس گئے اور پھر انہوں نے حضور کی عبادات کا ذکر سننے کے بعد حضور کی شبیداریوں کا تذکرہ سننے کے بعد حضور کا اللہ کی حضور عجز و نیاز کا انداز اور حضور کا روزہ رکھنا یہ سب کچھ سننے کے بعد ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا ایک نے کہا کہ میں ساری رات قیام ہی کیا کروں گا ایک نے کہا کہ میں نکا نہیں کروں گا تو آقا کریم علیہ السلام کو جب پتا چلا تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور میں نے نکا بھی کر رکھے ہیں تو اس موقع پر حضور نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْسُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ جس نے میری سنت سے اعراض کیا میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ام المومنین حضرت سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نکا میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلقِ باطن رکھنے کے لیے ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہمیں چلنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اگر ہم اپنی خواشات کے مطابق اپنا طریقِ عبادت مرتب کرتے ہیں اپنی زندگی کے لف و نشر کو اس کے مطابق تیہ کرتے ہیں تو شریعت اس کی تحسین نہیں کرتی اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے طریق کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی ہمیں تلقین کی ہے